شریف کی بات کریں اس سے پہلے زیادہ کچھ بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں آم آرٹیکل سکسی ای اے کی ریویو پیٹیشن کا کیس ہے یہ آج اس میں کچھ تھوڑا سا کچھ جیب سے مناظر تھے جس میں ایک وکیل تھے جنہوں نے آکے روزٹرم پہ پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے چیف جسٹس کو بقاعدہ دھمکی دی انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کیسے نہیں فیصلہ کرتے ہیں میں باہر پانچ سو وہ کیل کھڑیں اور کیسے آپ ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں اگلے پانچ آپ تو ابھی کی بات گیا اگلے بیس دن مجھے تھے بڑے خطرناک لگ رہے ہیں آج ٹون سیٹ کر دی گئے ٹون جی ہے کہ کیا اسی طرح کا کوئی پی ٹی ای پلان کر رہی ہے جن سے نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ وزیراعظم تھے اور چیف جس سے سجاد علی شاہ صاحب سے ان کا اسی طرح کا پھڑا ہو گیا تھا توہین عدالت میں انہوں نے بلا لیا تھا تو وہ بھی ان پہ الزام لگتے ہیں بہت سال لوگ بعد میں ڈسکوالی فائی بھی ہوئے تھے ان کے میں کہ وہ لے آئے تھے وہاں پنجاب سے اس پر شباز شریف صاحب وزیراعظ تھے پنجاب ہاؤس میں ان کو اس پر کیمے والے نان کھلا کے ان کو چڑھا دیا گیا تھا وہ گھس گئے تھے یہاں پہ انہوں نے انہوں سپریم کورٹ پہ ٹیک کیا تھا اور اس کے بعد چیف جس سے صاحب وہ اپن چیمبر چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو مارنے کے لیے گئے تھے تو کیا اسی طرح کا کوئی سین جو ہے دوبارہ کوئی پلان کیا جا رہا ہے جو آج دھمکی دی گئی ہے حالانکہ مصطفین قازمی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں بڑے ڈیسنٹ آدمی فارمر وہ سیویل سرونٹ ہیں اور بڑی اچھی ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں انہوں کا کرتا ہوں قانون جانتے ہیں وکیل ہیں یہ مطلب ہے ریٹیئر ہو کے ادھر ہے سیویل سرونٹ ہے بنائے طور پر ان کا اس طرح کا یہ ٹیمپر لوز کر جانا یا اس طرح کی تھریٹ کرنا میرے لیے تھوڑا سا مطلب عجیب سا ہے کہ وہ ٹھیک ہے قاضی صاحب کی سو ان کے فیلنگز ہوں گی خامیہ ہوں گی لیکن ایک اس طرح کا اگر مصطفین قازمی صاحب جیسا ایک سمجھدار پڑھا لکھا ایک بیک گرونڈ کے ساتھ اس طرح کی ویسے اتراز کریں کہ قائصہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں فلان ٹھیک نہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں اور بہر پانچ سو وکیل کھڑا ہوا ہے میرا خیال it was too much so what made him come to this point کیوں چلیں وہ ایک میں آتا ہوں اس پر اصل چیز یہ ہے کہ جو بات ایک قائصہ نے کی بھی ہے میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ ریپورٹ کیا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس ٹھیک تھے جو لوگوں کو جیلو میں بھیجتے تھے تو انہوں نے انہوں نے دانیال عزیز صاحب کو بھیجا انہوں نے یہ تلال چودری صاحب کو بھیجا انہوں نے جناب اس کے پاتھ آپ کو یاد ہوگا وہ کیا نیہال آشمی صاحب کو کیا دو پرمیسٹر جو ہیں نائل ہوئے گلانی صاحب ہوئے اس کے بعد یہ ہوئے نواز شریف صاحب ہوئے چیف جسٹس کرتے رہے ہیں تو قائصہ نے ایک طرح کا میشے دینے کی کوشش کی کیونکہ میں رسٹرینڈ کا مزہرہ کر رہا ہوں میں جیلو میں نہیں بھیج رہا لہذا میرے پیٹ آئے کار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا یہ عدالت کو ڈنڈے کے ساتھ چلاتے تھے تو وہ پھر ٹھیک کرتے تھے مطلب میں جیلو میں بھیجنے شروع کر مطلب ہے it was huge restraint جس طرح کا مزہرہ کیا گیا ساکم نصار کے عدالت میں نہیں ہو سکتا تھا اب جیسے ان کی اپنی کمزوری ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں یہ قاضی صاحب کی یا قاضی صاحب جنرلی بلیو کرتے ہیں کہ جو آپ کے اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے تو آپ کو جج کو ignore کرنا چاہیے یا ان کے اندر کوئی guilt ہے کوئی احساس سے جرم ہے کہ میں کوئی ایسے کام کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے یا ہوں مجھ سے مجھ پہ الزامات لگ رہے ہیں لہذا لڑائی کو میں نہ بڑھا ہوں سو اس طرح کی چیزیں مطلب ممکن ہے having said all this یہ جو آپ جو میں نے کہا ہے اگلے بیس پچیس دنوں میں جون جو ترمیم کا ٹائم یہ قریب آتا جائے گا یہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اب اس میں بلینگ بڑھے گی اس میں لڑائی جھگڑا بڑھے گا اس میں کچھ مزید نیکس لیول کی چیزیں مجھے تو خطرہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں ہوں گی یہاں پہ عدالت میں ہوں گی کوشش کرے گی یہ پی ٹی آئی اور ان کا پرو گروپ جو ہے کہ ہم یہ قاضی صاحب کو مجبور کریں کہ قاضی صاحب نہ extension لیں نہ حکومت کریں اور اس کی وجہ یہ ہے اور ہر دفع این سے ہی ہوتے ہیں عدالت پہ کب حملہ ہوتا ہے جب ججز ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اس وقت میں جوڈیشری ایک دوسرے سے لڑی تھی چیف جسٹس اگر یہ سجاد علی شاہ صاحب اور ان کے مخالف گروپ وہ لڑ رہے تھے ایک کوئٹا بنچ تھا ایک یہاں پہ تھا روزانہ کے بنیادوں پر دو سپریم کورٹ چال رہی تھیں سیم سیچویشن وہی ہے سو اس وقت یہ اٹیک کرے گی کوئی پولٹیکل پارٹی کرے گی یہ حکومت کرے گی اسٹیوشمنٹ کرے گی جب ادارہ اندر سے کم ادارہ نہیں ہوتا ہے ادارے کو جب ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ادارہ بچارہ کوئی میز کرسی بینچ یہ تو ادارہ نہیں ہوتا نا لوگوں کو کہا جاتا ہے تاکہ عام آدمی کو سمجھ جائے عام آدمی سمجھتے سپریم کورٹ کی بیلڈنگ ادارہ ہے بالکل ادارہ ہے لیکن لڑائی بچاری یہ دیوارے نہیں کرتی ہوتے کرسہ نہیں لڑتی ہیں ایک دوسرے شروع ہو جائیں رات ایک گروپ یہ چاہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں یہ تین سال مزید لینا چاہتے ہیں ہمارا حق مارنا چاہتے ہیں ہم نہیں ہمارنے دیں گے قاضی صاحب کہتے ہیں جی پارلیمنٹ اگر کہے گی تو میں سوچوں گا جا میں کروں گا سو یہ وہ کلیش آف انٹریسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو اگلے پندرہ بیس دن کی بہت بڑا ڈانگ سوٹا خان صاحب اسی طریقے کا کام کر رہے ہیں جیسے انہوں نے جنرل آسم منیر صاحب کی اپائنٹمنٹ کے بعد کیا گا سو کلاس صاحب اب جیسے ٹائم ختم ہونے والا ہے تو میں کھٹلی آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو آپ سیچویشن کہہ رہے ہیں یہ ایک اور منظر اور ایک اور طرح کا کلیش جو ہے وہ دکھا رہے ہیں پر نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت عجیب سی بات ہے عجیب ان اوے کہ وہ بات عجیب ہے یہ نہیں یہ بات کرنے جو جس قسم کے کلیش کو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ بھی بنتا وہ نظر آ رہے ہیں تو یہ سیچویشن کہا جائے گی میں کلیش صاحب بھی کہوں گا کہ آپ کو آلریڈ کیونکہ بہت سارے آپ پہ فنگرز پوائنٹ آٹ ہو رہی تھیں آپ کو انہوں نے آلریڈی بہت سارے الزامات وہ لگا رہے تھے عمران خان صاحب یہ سپیشلی کیونکہ انہوں ریفرنس بھیجا ہوتا کنٹوورسی تو ہو گئی بار 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 کہہ رہے تھے تو آپ کو بھی وہ کنٹوکٹ رکھنا چاہیے تھا جس سے ان کو بھی شکایت کا موقع نہ ملتا کہ شاید کوئی بیسز ہیں کوئی آپ کو کوئی عمران خان صاحب یا ان کی حکومت خلاف کو غصہ ہے اینگر ہے کیونکہ انہوں نے ریفرنس بھیجے تھے آپ کو اٹانے کی تھی سو قاضی صاحب کو بھی اس طرح کا کنٹوکٹ رکھنا چاہیے تھا کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ بھی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکتے کہ قاضی صاحب کو غصے میں ہیں یا قاضی صاحب ہمیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں میرا خلق قاضی صاحب کو بھی اویڈ کرنی چاہیے تھے بیشک وہ کہیں جی میں نہیں کر رہا تھا ایوز ڈوئنگ فیر ایک ٹرائل کر رہا تھا فیر کومنٹ کر رہا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ بیشک ہے تو یہ شوڑ ہے مور کیر فول اگر وہ سمجھتے ہیں ہمارے کریکڈ ڈون ہورے ہیں ہمارے ہیومن رائٹس ہیں ہماری پیٹیشنز ہیں ہمارے بلہ ہے ہمارے بندے ہیں ہماری چیزیں سب کو چھین لیا گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا تو قاضی صاحب کو بھی تھوڑا سا میرا خلق دیکھنا چاہیے لیکن وہی والی بات کہ آنے والے دن مجھے تو بڑے کوئی خطرناک لگ رہے ہیں اور آج انہوں نے جس طرح کیا ہے مستوین قاضی صاحب ساکم نصار صاحب ہوتے نا تو میرا خیال کوئی اور منظر ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور پولٹیکلی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ سیچویشن تھوڑی سی بگڑ سکتی ہے جس طرح فورت آکٹوبر کی ڈی چاکیا علی امین گنڈا پور نے آج ایک واضح قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کچھ بھی ہم پہنچیں گے میرا خیال ایک بڑا ایک سین بنے گا لیکن نوازشتی ساولی تقریر جو بڑی امپورٹنٹ ہے میں اس پر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم میرا خیال ہے ہمارے پاس کم ہے یہ جو چار اکتوبر والی ہے یہ پھر ایک اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی آئے تھے پچیس میں رکلا میں ایک ہوئے تھے دوہزار بائیس میں آئے تھے اور پورا بلو ایریا کو جلایا گیا تھا وہ سین آپ کو آج بھی یاد دوں گے درخت جلایا گیا سڑک جلائے گی ٹیر جلائے گیا ایک انرولی ماب تھا اور جو پورے کا پورا اسلامباد میں کھلا چھوڑا ہوا تھا انہوں نے فری فرال ہے ایک تو مجھے سب سے زیادہ جو ہوتے اسلامباد کے لوگ جو ہیں نا ان پر رحم آنا شروع ہو گیا ہے کہ ڈی چوک میں بیٹھ جاتے ہیں پورا اسلامباد چوک ہے آپ کا چوک ہو جاتا ہے پھر لوگ نکل نہیں سکتے دوہزار چودہ کے بعد بلکہ سے پہلے دوہزار بارہ کا دھرنا تیرال قادری صاحب لے کر آئے تھے پچھلے بارہ سالوں میں اسلامباد کے لوگوں کو کہیں سے کوئی سکون یہ کتر بکار ہو کے رہے گیا یہ شہر جو تھا اب اس کے لوگ بچارے جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد میگریٹ کرنا شروع کریں کہ بھائی صاحب آئیں یہ انہی کو دیں یہ سنبھالیں اس کو ہیٹ پارک بنائیں اس کو مدان جنگ بنائیں یہاں پہ آپ جلوس کریں آگ لگائیں جو کچھ کرنا ہے یا کریں یا کوئی نیا کیپٹل بنائیں جناب کوئی تھوڑی سی بندے کو کوئی تکلیف اس میں مزید بات کریں گے اور بات ہونی بھی چاہیے آنے والے دن جو ہیں وہ کچھ علامنگ لگ رہے ہیں اس حوالے سے آنے والے پروگرام سے بات کریں گے پروگرام دیکھنے لیے شکریہ اجاز دیجے اللہ حافظ